ساتھ ہو سپنا بھی مر گیا جو وہ بیس سال سے دیکھتی آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو دھلان بنا گی مر گئی اس دھلان کی ساری خوشیاں جس کے دروازے پر بارات آنے والی تھی مگر آئی ماں کی ارثی یا شنگر تم تو رائے کا پہاڑ بنا رہے ہو وہ تم محض ایک ایک ایکسیڈن تھا جو بمبی کی سڑکوں پر ہر روز ہوا کرتا ہے آپ نے ایک غریب کی غریبی خرید کر جل کے اندھروں میں ٹھکوا دیا کیا وہ ایک محض ایکسیڈن تھا میں نے وہی کیا جو ایک باپ کو اپنے بیٹی کے لئے کرنا چاہیے لیکن تم اس نواریس عورت کے طرف دار کیوں بن گئے تمہیں اس سے کیا رشتہ ہے جب میں آپ کی بیٹی کو بچا کر لائے تھا اس وقت آپ نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا مجھ سے کیا رشتہ ہے ہموش بہت رہنگے جو ظلم ڈھاتے ہیں صاحب ظلم کے خلاف میں ہی کیا مولے کا بچہ بچہ انصاف کے لئے آواز اٹھائے گا اور وہ آواز قانون کی چوکر سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آ جائے گی مگر تمہیں انصاف نہیں ملے گا کبھی نہیں ملے گا تمہیں انصاف کیونکہ دولت کے منڈے میں قانون ہمارے اشاروں پر تٹھ کتلی کی طرح ناشتا ہے اور انصاف ہم کرتے ہیں ہم ہم اگر چاہے تو اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کی سانسوں پر پہرہ بٹھا دیں سانسوں پر پہرہ بٹھا دو یا گردن کاٹ دو لیکن ایک بات یاد رکھنا رائعبادر صاحب جو آواز بھوکے پیٹ سے نکلتی ہے وہ انقلاب لاتی ہے تب تم جیسے بھگوانوں کا قسمت غریب پاؤں کی ٹھوکڑوں سے کرتے ہیں اگر اب بھی تمہیں غریب کی طاقت کا اندازہ نہیں تو جاؤ دنیا میں چتنے محل بنے ان کی کھنڈوں کی ایک ایٹ سے پوچھو کہ تمہیں بنانے والا کون اور مٹانے والا کون تو ایٹ سے ایک ہی آواز آئے گی کہ بنانے والا بھی ایک غریب تھا جس نے اپنی پیٹ پاڈ بھوکر اسے بنایا اور مٹانے والا بھی ایک غریب تھا جس نے اپنی چھاتی سے کون کر اسے مٹا دیا یہ دھنکی نہیں ہے رائعبادر صاحب یہ سچا ہی ہے